سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے ڈومینز اینڈ رنجیز آف سائن اینڈ کوسائن فنکشنز کے اوپر مطلب چلیں سب سے پہلے ہم سائن فنکشن جو کہ ایک ٹرگنومیٹرک ریشو ہے ہم جانتے ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل ہو تو اس میں جو ہمارا اینگل ہے فرس کریں اگر یہ تھیٹا اینگل بند ہے اس کے سامنے جو اپوزٹ سائٹ ہے جسے ہم پرپینڈکولر کہتے ہیں اگر اس سائٹ کی ریشو جو نائنٹی ڈگری کے سامنے سائٹ ہے جسے ہیپرٹینیوز کہتے ہیں کہ اس سے لی جائے یعنی پرپینڈکولر ہیپرٹینیوز یہ ریشو بیسیکلی سائن آف جو ہمارا پاس تھیٹا کہلاتی ہے ٹرگنومیٹرک ریشو ٹھیک ہے اب اس کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی رینج اور اس کی ڈومین کیا ہے مطلب ہم جیسے ایک فنکشن جب ڈیفائن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ایک انپوٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے جو کہ اس میں ہم اس کو اپریٹ کرنے کے لیے رکھتے ہیں اور ایک ہوتی ہے آؤٹپوٹ ٹھیک ہے جو کہ اسے ہمیں ریزلٹ مل رہے ہوتے ہیں بیسیکلی جو انپوٹ ہے ہماری وہ ہماری کیا ہے دومین ہے اور جو آؤٹپوٹ آئی ہے ہماری رینج ہے اب ہم نے اس ٹرگنومیٹرک فنکشن میں دیکھنا ہے کہ ہم کیا اس میں جو ہے وہ انپوٹ کے طور پر رکھ سکتے ہیں اور آؤٹپوٹ میں ہمیں کیا ریزلٹ ملے گا ٹھیک ہے دیکھیں ہمیں ایک یونٹ سرکل لے رہے ہیں ایک ایسا سرکل جس کا ریڈیس کیا ہے جی ون ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے ایک اوربیٹری پوائنٹ لیا ہے پی اب یہ پی اگر میں پی کے کارڈینیٹس کے حالے سے بات کروں تو میں ایکس ایکسز کے لانگ کتنا ڈسٹنس چلاؤں جی یہاں سے میں اگر پرپینڈگولر ایکس ایکسز پر تو یہ ڈسٹنس جو ہوگا او سے لے کر او یعنی اوریجن ہے ٹھیک ہے جس کو سینٹر آف دا سرکل بھی میں کہہ رہا ہوں اور یہ او سے لے کر ام تک ڈسٹنس یہ ایکس ہے جبکہ ام سے لے کر پی تک ڈسٹنس یہ وائی ہے تو کوڈینیٹس بنیں گے ایکس اور وائی ٹھیک ہے جبکہ ریڈیس اس میں ون ہے تو ہمارے پاس جب ہم اس پہ یہی ٹرگنومیٹر ریشوز لگائیں گے تو سائن آف تھٹا جو ہے یہ کس کے ایکول ہوتا ہے پرپنڈیکولر سائٹ مطلب تھٹا انگل اگر یہ روٹیشن ہو رہی ہے اس میں پوزیٹیف انٹی کلاک وائز ہوگی اور نیگٹیف اگر ہم روٹیشن لیں گے تو یہ مطلب کلاک وائز ہوگی اس میں انگلز ہمارے نیگٹیف میں آئیں گے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم نے دیکھا کہ یہ ہمارے پاس جو اس کے کوڈینیٹ بن رہے ہیں سائن تھٹا کس کے والے ہوگا پرپنڈیکولر اور ہائپرٹینیوز تو وائی اوور ون مطلب وائی اکول ٹو سائن تھٹا اس کا مطلب ہے کہ جہاں پر وائی کارڈینیٹ کی ویلیو آئے گی ہمارے پاس وہ ریپیزنٹ کری ہوگی سائن تھٹا اور اسی طرح کو سائن تھٹا جو ایکول ہوگا وہ بیس اوور ہائپرٹینیوز ہوتی ہے ریشو تو ایکس اوور ہائپرٹینیوز وان ہے تو ایکس کے ایکول آجے گا اس طرح سے ہم جو کہ گراف بنانے جا رہے ہیں اس کے لئے ہمیں دو ویریبلز یہاں پر لکھنے ہیں ایک اینگل اور ایک جو ہے اس کی رینج مطلب تھٹا ریڈینز میں ہم لیں گے اور جو ہمارے پاس سائن تھٹا ہے یہ بیسیکلی ہمارا فنکشن جس کی رینج ہمیں ملے گی تو پہلے میں پوزیٹیو ویلیوز کے لئے دیکھ لیتا ہوں دیکھیں جب زیرو روٹیشن ہوگی ہمارا پوائنٹ یہ پی جگہ پر ہوگا اور اس جگہ پر آپ جانتے ہیں کہ ایکس ایکس کے لانگ اس نے اتنا ڈسنس کور کیا وان اور وائیکس اس کے لانگ زیرو مطلب آرڈینیٹ زیرو ہے اب سی ساون ہے جب روٹیشن ہو جائے گی نائنٹی ڈگری مطلب یہاں پہ چلے میں لکھتا بھی جاتا ہوں زیرو پہ ہم نے دیکھا کہ یہ کتنی بن رہی ہے اس کی ویلیو زیرو ہی بن رہی ہے ٹھیک ہے میں سائن تھٹا کے والے سے بات کر رہا ہوں آرڈینیٹ جو ہمارا اب جب ہم ادھر آئیں گے یہ کب آئے گا پوائنٹ جب کہ اینگل میں روٹیشن ہوگی نائنٹی ڈگری کی ٹھیک ہے تو نائنٹی ڈگری کی روٹیشن پہ ہم ادھر آ جائیں گے جسے میں پائے کہہ پائے بائے ٹو کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے ریڈینز میں تو ہمیں رینج کیا ملے گی یہاں پر اپسیسہ ہوگا زیرو وائے اکسیس پہ ایک زیرو ہوتا اور آرڈینیٹ جو ہوگا وہ ون ہوگا تو یہاں پر میں ون مل جائے گی اس کی ویلیو پھر جب ہم روٹیشن کرتے کرتے پائے مطلب جو ہے ڈگری اینگل بنائیں گے ٹھیک ہے یہاں پر جو روٹیشن ہماری اب کتنی ہو جائے گی پائے ہو جائے گی تو جو پوائنٹ اب وہ جگہ پر ہوگا اور اس کا اپسیسہ جو ہے اپسیسہ جو ہے وہ اس کا مائنس ون ہوگا اور اس کا آرڈینیٹ جو ہوگا چونکہ ایکس اکسیس پہ وائے زیرو ہوتا ہے اس سے زیرو آ جائے گا ہمارے پاس پھر جب ہم روٹیٹ کرتے کرتے یہاں پر آئیں گے تھری پائے بائے ٹو پر مطلب روٹیشن جو ہوگی ہماری وہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہو جائے گی تھری پائے بائے ٹو ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہمیں مطلب رینج مل رہی ہے پوائنٹ اس جگہ پر اپسیسہ جو ہوگا وہ زیرو ہوتا وائے ایکسس پہ اور آرڈینیٹ جو وہ مائنس ون ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے جب ہم مطلب کمپلیٹ ایک راؤنڈ لے لیں گے اس طرح سے کمپلیٹ ایک راؤنڈ لے لیں گے تھری سکسٹی کا اینگل بنا لیں گے یعنی ٹو پائے اینگل بن جائے گا تو ہمیں یہاں ہم واپس اسی جگہ پر آجیں گے جس میں اپسیسہ ون اور آرڈینیٹ زیرو مطلب ہمیں رینج میں زیرو اور پھر اسی جگہ سے ہم روٹیٹ کرتے رہیں گے اس کا مطلب کہ ڈومین میں ہم پوزیٹیو انفینیٹی تک مطلب انفینیٹی ایک سیمبل ہے ہم انفینیٹ نمبرز دے سکتے ہیں اور اسی طرح اگر ہم اپنی یہ تمام روٹیشن جو ہے وہ کلاک وائز کر لیں نیگٹیو میں لے لیں تو ہم مطلب جو ہے وہ نیگٹیو بھی ساری ویلیوز لے سکتے ہیں اس کا مطلب جو ہمیں پر ڈومین آئے گی اس سائن ٹرگنومیٹرک فنکشن کی ٹھیک ہے وہ انفینیٹ آئے گی مطلب ایک ریل نمبر کا سیٹ آئے گی جس میں ہم پوزیٹیو انفینیٹی کی طرف تک بھی روٹیٹ کر سکتے ہیں اور نیگٹیو انفینیٹی کو بھی مطلب جو ہے وہ اس تک روٹیٹ کرتے کرتے اس نمبر تک تو نہیں جائیں گے لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں ریل نمبر یعنیو انفینیٹ ریل نمبر آ جائیں گے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہ ہمیں پار ڈومین ہے اس کی ٹھیک ہے تو ہمیں یہاں سے ڈومین بھی پتا چل گی اب رینج تو رینج بھی ہم سا سا دیکھنے لگے ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ رینج جو ہے وہ میکسیمم ون تک آتی اور منیمم میں مائنس ون تک آتی ٹھیک ہے تو یہاں پر میں رینج اور ڈومین دونوں بھی لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے جو میں پار ڈومین آ رہی ہے سائن ٹرگنومیٹرک فنکشن کی سائن آف تھٹا کی ٹھیک ہے وہ کیا آ رہی ہے جی وہ نیگٹیو انفینیٹی تو پوزیٹیو انفینیٹی اوپن ایٹرور رکھا ہے یعنی یہ دونوں ویلیوز چونکہ ایک سیمبل آئی ہے اور جو رینج آ رہی ہے ہمارے پاس سائن ٹیٹا کی رینج آف سائن ٹیٹا ٹھیک ہے وہ کیا آ رہی ہے جی وہ ہمیں پاس ایک کلوز انٹرور لائے گا ٹھیک ہے جس میں مائنس ون اس کی منیمم ویلیو ہے اور پلس ون اس کی میکسیمم ویلیو اب اس کا گراف بھی پلوٹ کر لیتے ہیں ساتھ ہی دیکھیں یہ ہمیں پاس ریجن ہے یہاں پر ایکس بھی زیرہ ہوتا وائی بھی زیرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جب ہم ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ہمیں پاس جو ویلیو ہے یہ ہے ون اور لانگ وائی ایکس اسیس ڈاؤن اتنی دسٹنس پہ آ جائیں تو یہ مائنس ون ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں ہمارا جو پائے پائے بار ٹو اینگل تھا پائے بار ٹو اینگل تھا اس پہ جو ہمیں پاس ویلیو آ رہی تھی وہ ون آ رہی تھی اس کا مطلب کہ ہمیں یہ پوائنٹ ملے گا اس کو میں ریڈ کلرز میں پوائنٹس کو میں ریڈ کلرز میں جو ہے وہ شو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارا پوائنٹ آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جب ہم اینگل میں مزید بڑھاتے ہیں اینگل کو پائے تک لے کے آتے ہیں تو ہمیں جو رینج مل رہی ہے مطلب جو سائن تھٹا کی ویلیو مل رہی ہے وہ زیرو مل رہی ہے اس کا مطلب کہ ہمیں یہی والا پوائنٹ ملے گا پائے ٹھیک ہے جب ہم 3 پائے بائی ٹو پہ آتے ہیں مطلب روٹیشن 3 پائے بائی ٹو تک ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ یہ پوائنٹ مطلب 3 پائے بائی ٹو ٹھیک ہے یہ انہیں لکھا ہے تو اس پہ جو رینج ہمیں ملے گی مائنس ون ہے اس کا مطلب کہ ایپسیسہ یعنی تھٹا تو مائنس 3 بائی بائی ٹو ہے لیکن اس کی جو رینج ہمیں مل رہی ہے وہ یہاں پر آئے گی تو یہ مائنس ون تو اسی سید میں ہم مائنس ون پہ آ جائیں گے یہاں پر ٹھیک ہے پھر اسی طرح جب ہم 2 پائے روٹیٹ کریں گے تو 2 پائے پہ اس کی ویلیو کیا آ جاتی ہے 0 آ جاتی ہے پوائنٹ مطلب 2 پائے پہ یہ 2 پائے بن رہا ہے یہاں پہ آ جائیں گے اور اسی طرح اگر ہم نیگیٹیو سائٹ پہ جائیں تو مائنس پائے بڑھ 2 پہ مطلب 0 پہ دے 0 ہوتی اس لئے یہی والا پوائنٹ آ جائے گا دیکھیں 0 پہ سائن کی ویلیو زیرو ہوتی ہے مائنس پائے بڑھ 2 پہ اس کی جو ویلیو آئے گی ہمارے پاس مائنس پائے بڑھ 2 پہ دیکھیں مائنس پائے بڑھ 2 اگر ہم سرکل سے دیکھیں تو مائنس پائے بڑھ 2 جب روٹیٹ کریں گے تو ہم اس جگہ پر ہوں گے مطلب مائنس 1 آ رہی ہوگی ویلی تو یہ پوائنٹ ملے گا ہمیں ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے جب ہم مائنس پائی پہ ہوں گے ٹھیک ہے مائنس پائی یہاں پر ہے جی تو مائنس پائی پہ کا مطلب ہے کہ ہم روٹیٹ کرتے کرتے کلاک وائز اس جگہ پہ آئیں گے تو ہمیں جو آرڈینیڈ مر رہا وہ زیرو مر رہا اس کا مطلب کہ ہمارا جو پوائنٹ آئے گا وہ اس جگہ پہ آ جائے گا ٹھیک ہے پھر اسی طریقے سے جب ہم 3 پائی پہ ٹو پہ آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ روٹیٹ کرتے کرتے ہم اس جگہ پہ آ جائیں گے اور یہ ہمیں 1 اس کی ویلیو ملے گی مطلب اگر فرس کریں یہ ہمارا مائنس 3 پائی پہ ٹو ہے تو اس پہ جو رینج مر رہی ہے وہ پلس 1 مر رہی ہے تو اس طرح سے اگر ان پوائنٹ کو اگر ہم پلوٹ کریں ٹھیک ہے اس طرح سے ان کو ملاتے جائیں تو سائن فنکشن کا جو گراف ہے وہ کچھ ہمیں اس طرح سے اس طرح سے اس میں سلوپ بھی تھوڑی سی حصہ سے بنا لیتے ہیں یہ ہمیشہ کا اس کا گراف ملے گا ٹھیک ہے اور یہاں سے بھی اگر ہم نیگٹیو سائٹ پہ آئیں تو یہ ہمیں اس کا گراف جو ہے اس طرح سے نظر آئے گا بنا ہوا ٹھیک ہے تو یہ جسا سے سمپل ہارمونک موشن ہوتا ہے اس کا بھی اگر آپ گراف دیکھیں اس میں بھی ہمارے پاس جو ہے وہ وائبریشن سے جسا ہے مطلب جو ہے وہ ٹو اینڈ فرو موشن ہو رہا ہوتا ہے بلکو اس طرح کا یہ گراف ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک ہمارے پاس جو ہے وہ پیرارڈک فنکشن بھی ہوتا ہے مطلب اس میں اگر آپ دیکھیں تو وائلیوز ریپیٹ کرتی ہیں انگل کی روٹیشن جو کہ میں اسے نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ڈسکس کروں گا اسی لیکچر میں کنٹینیو کر رہا ہوں نیکسٹ جو ہے مطلب جو اس کا پارٹ ہوگا اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ہم جیسے ہم نے سائن فنکشن کا گراف پلوٹ کی اس کی ڈومین اور رینج ڈسکس کی آپ سے اسی طرح میں کوئی سائن فنکشن اسی یونٹ سرکل سے آپ کو ایکسپلین کر کے بتاؤں گا اور اس کا گراف بھی ہم جو ہے وہ ڈراؤ کریں گے